بڑا سوال یہ ہے کیا باتچیت کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہمارے پاس اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو کس طریقے سے مٹیریلائز کیا جائے بڑی خبر ڈلی سے ڈلی میں اتحاس تباہ ہو گیا کل دیر رات ڈلی میں اتحاس کے تباہ ہونے کی یہ خبر ہے ڈلی کے دل کہے جانے والے کینوٹ پلیس کے پاس بنی نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی چھے منزلہ امارت میں رات قریب ایک بجے آگ لگ گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سبھی چھے منزلوں کو پوری طرح تباہ کر دیا آگ کا ایسا تانڈاو کی دیکھ کر ہی کاپ اٹھتا ہے کلیجا چار اور صرف آگ ہی آگ ہر منزل میں پھیلی ہیں صرف لپٹیں دیش کی راج دھانی ڈلی میں اتنی بھیانک آگ شاید ہی دکھی ہو یہ آگ لگی ڈلی کے دل یعنی کنوٹ پلیس کے پاس بنی نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی امارت میں رات قریب ایک بجے سب سے پہلے امارت کی چھت سے لپٹیں اٹھنا شروع ہوئیں کچھ دیر میں گارڈ کی نظر پڑی تو اس نے فورن فائر برگیٹ کو فون کیا شروعات میں جیسے صرف امارت کی چھت پر آگ نظر آ رہی تھے اسی کے مطابق قریب سات آٹھ دمکل کی گاڑیاں موقع پر بھیجی گئیں دمکل کرمیوں نے آگ بجھانے کا کام شروع کیا لیکن جیسے جیسے وقت بیٹھنے لگا آگ بجھنے کی جگہ اور تیزی سے پھیلنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری امارت کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ایک گھنڈے سے زیادہ سمیں بیٹھ چکا اور اب یہ آگ لگاتار پھیلتی جا رہی ہے فائر ٹینڈر کی قریب چالیز گاڑیاں یہاں پر اب تک پہنچ چکی ہیں لیکن آگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے نیشنل میوزیوم آف نیچورل ہسٹری کی مارت میں کل چھے منزلیں ہیں اور آگ نے سبھی منزلوں کو اپنی آگوش میں لے لیا دمکل کی گاڑیوں کی سنخیہ پڑھتی جا رہی تھی لیکن آگ کابو میں آنے کی جگہ اتنی ہی تیزی سے بھڑکتی جا رہی تھی سات آٹھ گاڑیوں سے بڑھ کر دمکل کی گاڑیوں کی سنخیہ چالیس سے پچاس تک پہنچ گئی وقت قریب چاہلے تین گھنٹے بیٹ گیا لیکن شولوں کی آج مند پڑھتی نہیں دکھی نیشنل میوزیوم آف نیچورل ہسٹری کی بیلڈنگ میں آگ کو لگے دو گھنٹے سے زیادہ سمیں بیٹ چکا ہے فائر ٹینڈر کی گاڑیاں لگاتار یہاں پہنچ رہی ہے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن شروعاتی دور میں اوپری منزل پر لگی ہے آگ اب پوری طرح سے پوری بیلڈنگ کو جلا کر خاک کر چکی ہے آخرکار دمکل کرمیوں نے نئی رننیتی سے کام کیا انہوں نے آگ سے پوری طرح گھر چکی عمارت سے آگ کو پھیلنے سے روکنے کی رننیتی بنائی تاکہ آگ آس پاس کی دوسری عمارتوں تک نہ پہنچے جللی کے سب سے اہم کنوٹ پیس کے پاس بنی نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی عمارت کے بلکل قریب ہے فکی آڈیٹوریم فائر بریگیٹ کی دسیوں گاڑیوں نے مل کر آگ کو کم سے کم دوسری عمارتوں تک نہ پہنچنے دیا لیکن نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی سبھی چھے منزلیں آدھی رات میں ایسے لپٹوں سے گھر گئیں مانو دن کا تپ تا سورج آپ کو بتا دیں کہ نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری اپنی طرح کا بلکل درلپ کے اندر ہے یہ بھارت سرکار کے پریعاوران منترالے کے ادھین آتا ہے پودھے، پکشی، جانور اور خنیت سے جڑا درلپ میوزیم ہے اس کا مقصد ہے پریعاوران سمبندھی شکشہ کا پرچار اور پرسار کرنا دیش بھر میں سکولوں کو پریعاوران شکشہ سے جڑی مدد کرتا ہے یہ میوزیم میوزیم کی یہ چھے منزلہ عمارت 1972 میں بنی تھی یہ اتحاسک عمارت ایک رات میں ہی جل کر پوری طرح خاک ہو گئی ساتھ ہی خاک ہو گئے درلپ پشو پکشیوں اور خنیجوں سے جڑی جانکاری کے اہم دستاویز رضا سنگھ ڈلی آج تک بھارت اور پاکستان کے بیچ کل ہوگی درپکشی باتچیت یہ باتچیت ویدیش تچیف ستر کی ہوگی پاکستان کے ویدیش تچیف کل بھارت پہنچ رہے ہیں اور وہ یہاں ہاتھوں پیشیا سمیلن میں چی پاکستان کے ویدیش تک